اسلام علیکم ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب مزے سے ہیں اور خیریت سے ہوں گے اور ہمارے دیا گئے ہوئے ڈائیٹ پلانس پہ خوب عمل بھی ہو رہا ہوگا ناظرین صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا خیال ہمیں بہت ضروری رکھنا ہے اور اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کی اپنی صحت اپنے گھر والوں کی صحت اپنے پیارے والوں کی صحت سب کا خیال آپ نے رکھنا ہے اور آج کل جیسے جیسے وقت اتنی تیزی سے بڑھا ہے اتنی وقت کی ویسے بھی کمی ہے اور بہت ساری چیزیں کرنی ہے لیکن آپ نے اپنی صحت کو پلکل نمبر ون پرائیورٹی دینی ہے اور باقی سب چیزیں اس کے بعد آئیں گی صحت ہوگی تو ہر چیز انجوئے کریں گے صحت نہیں ہوگی تو مول بھی خراب ہوگا تھکنسی بھی ہوگی دل بھی نہیں چاہے گا کوئی چیز ویسے بھی اچھی نہیں لگتی ہے جب آپ کی طبیعت نہیں خوشکوار ہوتی آپ کی طبیعت نہیں مان رہی ہوتی کوئی چیز چاہے وہ جتنی اچھی چیز ہو جس کو آپ بہت شوق سے کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کا موڈ نہیں ہوتا آپ کا دل نہیں کرتا ویسے فیزیکلی آپ میں اتنی قوت ہے اور اتنی حمت نہیں ہوتی کہ آپ وہ چیز کو انجوئے کریں تو اسی لیے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے آپ کی صحت اور ہمارا یہ پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے آپ کے گھر والوں کی صحت کے لیے تاکہ آپ ہمیشہ رہیں فٹ ہیلڈی اور ہمیشہ خوش رہیں تو اسی لیے ناظرین ہمارے یہ ڈائیٹ پلانز سیف اور افیکٹیو ڈائیٹ پلانز میں دوبارہ دور آوں گی ڈائیٹ پلانز تو ہر جگہ سے مل جائیں گے سلمی کلینک سے بھی مل جائیں گے انٹرنیٹ سے بھی مل جائیں گے ہر میگزین آپ کھولیں خواتین کے ہوں چاہے نومل میگزینز ہوں ان سب میں آپ کو کوئی نہ کوئی ڈائیٹ کے حوالے سے ٹپس بھی ملیں گی ڈائیٹ پلانز بھی ملیں گے لیکن سیف اور افیکٹیو اور ہیلڈی ڈائیٹ پلانز یہ ہیلڈی کوکنگ ہی صرف دیتا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ ہیلڈز ٹی وی کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی پیشکس ہے جو بالکل ایبسلوٹلی فری آف کاسٹ ہے آپ کو صرف فون کرنا ہے اور اپنی ڈیٹیلز بتانی ہے جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں فارمیٹ اور اتنے مہینوں سے ہم آپ کو سکسیسفلی یہ ڈائیٹ پلانز فراہم کر رہے ہیں اور بہت سکسیسفل ہمارے ویورز کا ویٹ لاؤس ہو رہا ہے ہم بہت خوش ہیں اس معاملے میں آپ کی حوصلہ افضائی کی وجہ سے اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے یہ اتنی ترقی کر گئے ہیں اور اتنی سکسیس سٹوری ہمارے ملک میں یہ بن چکی ہے جو کہ ہیں ہیلڈی کوکنگ کے ڈائیٹ پلانز جو صرف آپ کو سیف اور ایفیکٹیو اور ہیلڈی طریقے سے آپ کا وزن کم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کتنی کیلوریز تک آپ کو اپنے ویٹ کی مینٹیننس کرنی پڑے گی اور وہ جو وزن آپ نے اتنی مینت سے گرایا وہ آپ آگے کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی ایک الگ سٹیپ ہے ایک ہیلڈی ڈائیٹری گائیڈ لائنز ہیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے اتنی مینت کی ہوتی ہے وزن گرانے میں تو آگے آپ نے اس کو برقرار بھی تو رکھنا ہے اس کو کیسے رکھنا ہے ورزش اس میں نمبر ون پرائیورٹی ہے جس میں آپ کو اپنی ایکسرسائز تو ویسے بھی ڈائیٹ میں وزن کم کرنے میں تو آپ کری رہے ہیں کیونکہ وہ روٹین کا حصہ ہے صبح بھی وہ پیٹ کی ایکسرسائز ہے اور شام کو واک ہے 35 سے 45 منٹ تک صحت کو اچھا رکھنے کے لیے اور فٹ رہنے کے لیے بلکل ایکسرسائز یعنی کہ ورزش بہت ضروری ہے اس کو آپ کو جب تک آپ کی آپ ڈائیٹ فالو کریں گے تو آپ کو ان تین چار مہینے میں ایسی عادت ہو جائیں گی ورزش کی کہ جب آپ اپنا وزن برقرار رکھنے کے لیے اپنی جو ڈائیٹری گائیڈ لائنز فالو کریں گے آپ کو لگے گا کہ کچھ میں نے آج صحیح نہیں کیا اور اگر اس دن آپ نے ایکسرسائز نہیں کی تو آپ کو یاد ہے گا ہاں ہاں میں نے ایکسرسائز نہیں کی اسی لیے میرا جو جسم ہے وہ تھوڑا سا سٹیف ہے مزہ نہیں آرہا کیونکہ جو ایکسرسائز ہے وہ وزن کبھن کرنے کے علاوہ آپ کے دماغ کو بھی کھول دیتی ہے آپ کے دماغ میں جو سٹریس ٹینشن وغیرہ ہے وہ سب ریلیز کر دیتی ہے تو اسی لیے بہت زیادہ آپ کی ویسی منٹل ہیلتھ کے لیے فیزیکل ہیلتھ کے لیے اور اپنی صحت کے لیے ورزش بہت ضروری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ورزش کے ساتھ ساتھ آپ کو سمپل ایک مطلب عورتوں کے لیے فلک کیلوری کاؤنٹ ہوتا ہے مردوں کے لیے فرق ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی ایج اور آپ کی ہائٹ پہ سارا مشتمل ہوتا ہے اور اسی کو ہم دیکھتے ہوئے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آگے آپ نے کیسے اپنے وزن کو گائیڈ کرنا ہے کیسے اپنے وزن کو مینٹین کرنا ہے تو ناظرین یہ سب کچھ اور بہت کچھ اور ضابطیز کے حوالے سے ڈائٹ پلانز وہ بھی ہماری ایک نئی پیشکش ہے جو ہمارے ویوئس کی زندگی کو اور بھی آسان بنانے کے لیے بہتر بنانے کے لیے تاکہ ضابطیز کو جتنا بہتر طریقے سے وہ مینج کریں گے اتنا ہی وہ ضابطیز ان کو پریشان نہیں کرے گی اور ان کی صحت بلکل زبردست رہے گی یہی ہمارے اس شو کا مقصد ہے ناظرین تاکہ آپ کو ہم ہمیشہ فٹ اور ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو جو بھی میڈیکل اگر کوئی ایسے ایشوز ہیں جو آپ آن ائر نہیں ڈسکس کر سکتے وہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے ڈسکس کر سکتے ہیں یا مجھ سے آپ فون پر رابطہ پرسنلی کر سکتے ہیں پروگرام سے پہلے اور پروگرام کے بعد تو راظرین یہ سب چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہیں گی اور آج بدھ کا روز ہے اور آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ بدھ کے روز نیوٹریشنسٹ ہمیں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں شو پہ اور تاکہ وہ آپ کو مزید تھوڑا سا اور گائیڈ لائنز فرہام کر سکیں اور تھوڑا سا ڈائیٹ کے بارے میں اور ایفیکٹیو کیا ٹرکس ہیں اور ٹپس ہیں وہ ہمیں دینے کے لیے ہمیشہ ایوری وینزڈے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہم لیں گے ایک کال کون ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم مامنا جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے ایفریت سے ہاں جی الحمدللہ ٹھیک بہت پیاری لگ رہی ہیں تینکیو جی بہت شکریہ مجھے بتائیں کہاں سے فون کر رہی ہیں آپ آمنا میں راول پنڈی سے سادی آدل بہت رہی ہوں آج سے تقریباً آٹھ دن پہلے بھی میں نے فون کیا تھا راول پنڈی سے نام بتائیے سادی آدل سادیہ جی سادیہ آپ کی ڈائیٹ پلان کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں نا جی آمنا جی میں ڈائیٹ کر رہی ہوں لیکن اس سے مجھے اتنی کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ کا ڈائیٹ پلان ملتے ہو اچھا آپ کس کا ڈائیٹ پلان استعمال کریں کوئی اور ڈائیٹ پلان استعمال کر رہی ہے میں خود اپنے طور پر کر رہی ہوں اپنے طور پر نہیں وہ اپنے طور پر تو ڈائیٹ پلان کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کو یہ ساری اور بھی تو گائیڈ لائنز ہم دیتے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی باڈی کی ضروریات ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں اسی لیے تو آپ کو چکر آ رہے ہیں لیکن ہم آپ کی عمر اور آپ کی ہائٹ کی بنیاد پر بناتے ہیں ڈائیٹ پلان اسی لیے تو وہ پرسنلائزد ہوتے ہیں اسی لیے یہ چکر اور اس قسم کے جو سمٹمز اور سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور قد کتنا ہے قد میرا 525 اچھا اور ابھی کتنا وزن وزن میرا 95 تھا تو ابھی میں کار رہی ہوں ابھی نہیں کروایا 15 دن کے لاکھ بھگ ہو گئے مجھے ڈائیٹ شروع کی ٹھیک ہے اب ایسا کیجئے گا سادیا کہ اس ڈائیٹ کو بالکل روکتے ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ کو ہماری ڈائیٹ پلان اور ایکسرسائز پروگرام نہیں مل جاتا ٹھیک ہے جیسے وہ مل جائے گا اس پہ آپ عمل کیجئے تین مہینے پہلے مہینے کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کیجئے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا وزن ابھی گرا ہے کتنا اور باقی ہے اور اس کو اگر کچھ ہم نے چینجز کرنی ہے تو وہ ہم آپ کو گائیٹ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ آمنہ جی میں نے تیس اغسط کو آپ کو کال کی تھی لیکن آج ساتھ آر دن ہوگے تو نہیں مل رہا میار دوسرے دن ہی میل پہ چیک کرواتی ہوں تو نہیں پہنچا نہیں اب میں آج ہی چیک کروں گے ہمارے ڈیریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا ڈائیٹ پلان جو ہے وہ نکل گیا بائی پوسٹ ٹھیک ہے اور کوشش وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن میں آپ کو مل جانا اچھا تو آمنہ جی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ چینی کی جگہ میں وہ بولیاں استعمال بائی ہوں کہ انڈریل والی وہ بلکل روکتے بلکل روکتے بلکل اس سے زیادہ خطرناک چیز نہیں ہے اس کو بلکل روکتے کوشش کریں کہ اس کی جگہ عبادت تو ہر انسان کوئی تھوڑی سی چینی کی تو تھوڑا سا چائے میں شہد لے لیں شہد شہد لے لیں بلکل ذرا سا شکر شکر جو ہوتی ہے شکر بھی ابھی فیلحال روگ دیں جب تک وزن کم نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم آپ کو گائیڈ کریں گی لیکن اس وقت شکر سب چیز براؤن شگر یہ جو ٹیبلیٹس ہوتی ہیں ڈائیابیٹیز کی جو شگر ٹیبلیٹس یہ سب روگ دیجئے امنا جی بات میں چائے ذرا شوک سے پیتی ہوں نا تو پھر وہ شہد چائے پی سب بتائیں کوشش کریں نا ون فور ٹی سپون ٹرائے کر کے ہمیں بکار تکیوں بکوز آپ کس ہیل کو سپورٹ کی ضرورت ہے نا تو جوگر جو ہیں سنیکر جو ہیں وہ آپ سپورٹ دیتے ہیں ہیل میں وہ بہت ضروری ہے اور سپیشلی جب آپ تیز چلتے ہیں تو آپ ہیل کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جوگر یا سنیکر پہنے اچھا چلے سہی ہے تو امنہ جی یہ دائیت سے میریت بہت خراب ہے بہت ویکنس محسوس ہو رہی ہے تو آپ بلکل اس کو روک دیجئے اپنی صحت کو آپ کنٹرول میں رکھیں بلکل اس کو روک دیجئے اس میں کچھ ایسی آپ کو دیفیشنسیز ہو رہی ہوں گی کوئی ایسی منرل اور ان سے یہ محروم ہوگی یہ ڈائیت آپ اس کو بلکل روک دیجئے ہم آپ کی ڈائیت انشاءاللہ آپ کو ایک دو دن میں ہمارے ڈریکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پوسٹ کر دی ہے اور وہ آپ کو دو تین دن میں مل جانی اچھا میں سوال آپ کو بتا دیتی ہوں اور جس کا جواب بلکل صحیح ہوگا ہم ان کو یہ میری بات سننے جواب تو دے دیں ہم لیکن کال نہیں ملتی بہت مشکل سے ملتی ابھی آپ جواب دے دیں اس کے بعد اگر آپ جواب صحیح ہوگا تو ہم پھر نوٹفائی کر دیں بتا سب سے زیادہ کیا چیز پائی جاتی ہے پالک میں کون سی ایسی چیز ہے جو پالک میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے بہت آسان سوال پھولات پائی جاتے ہیں وہ بھی پائی جاتا ہے اور ایک اور بہت ضروری چیز ہے جو پائی جاتی جی بتا من جی بتائیے اس کا نام کون سی ویٹا من پائی جاتی ہے آپ جلدی سے سوچ لیجئے بکوز ویٹا من ڈی ٹھیک ہے ہم نے نوٹ کر لی ہے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا سوال صحیح تھا یا نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ کی call اور انشاءاللہ آپ کا ڈائیٹ پلان آپ کو جلد مل جائے گا اور ساتھی ناظرین وقت ہو ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ہم آپ کو ہماری ہیلی ریسیپیز کی اور مزیدار ریسیپیز کی کک بک یہ بہت محدود مدد کے لیے دینا چاہتے ہیں اور ایک اس کے سوال ہے پالک میں سب سے موسیقی موسیقی